خود فرما انما انا قاسم واللہ یوٹی اللہ عطا کرنے والا میں بانٹنے والا صحابی آگے کہتے ہیں حضور مجھے بھول جانے کی بیماری ہو گئی ہے تو حضور آگے سے کوئی دوا نہیں بتاتے فرماتے ہیں چادر پھیلاو کیا پھیلاو مجھے سب کی آواز چاہیے ایک مرتبہ اور کہیے آپ چادر لیتے ہی نہیں کہیں پھیلانی پڑ گئی تو کیا کریں گے جھولی چھوٹی سی تی شرٹ پہنتے ہیں کئی تبرک لینا پڑے گا کرو گے کیا چادر اڑنے کے فائدے ہیں یا نہیں ہیں بچھانی پڑے اڑنی پڑے کچھ کتنے کام کچھ چیز ملے لینی آپ کے پاس چادر ہے ہی نہیں صحابہ چادر اڑتے تھے کیا اڑتے تھے فرمایا چادر پھیلا اپسط ریدہ آقا یا ابا ہو رہی رہا اے ابو رہی رہا چادر پھیلا انہوں نے یہ نہیں کہا جی کیوں پھیلا ہوں ایہا کا نابدو و ایہا کا نستحیم کیوں پھیلا ہوں وہ جانتے تھے دینے والا اللہ ہی ہے یہ دلوانے والے ہیں اللہ نے انہی کے اور قاسم بنایا انہوں نے چادر پھیلا دی یہ لپ بوک بھی کہتے ہو اوک بھی لپ حضور اس طرح نا بظاہر نظر نہیں آرہا بھر بھر کے جیسے کوئی چیز چادر میں ڈالتے تھے بظاہر کچھ نظر مالک کونین ہیں مالک کونین ہیں گو ہاتھ گو پاس کچھ رکھتے نہیں یہ نہ سمجھنا کہ نبی کو ملتا نہیں تھا خود فرماتے لوشی تو لسار اتماعیہ جبال الزہب میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں جب میں چلوں تو میرے ساتھ چلے مگر آپ نے دنیا کو پسند اونچی اختیاری غربت تھی خود اختیار کی تھی یہ نہیں کہ ملتا نہیں تھا ان کی ٹھوکروں میں کائنات تھی کیا دعا کی یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے ایک دن بھوکا رکھ جس دن کہوں تیرا شکر کروں جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں یہ میری آپ کی تعلیم انہوں نے دنیا کو اختیار آپ کو میں روکتا نہیں اچھے سے اچھا لباس جائز پہنو اچھے سے اچھی غزہ حلال کھاؤ خوب کماؤ کھاؤ مگر شکر بھی سیکھو ہمارے پاس شکایتیں ہی شکایتیں ناشکری کیا کرنا چاہیے اونچی اور اللہ کا وعدہ لئین شکر تم لعزیدن لکم تم شکر کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا اور ہم شکر کرتے نہیں نتیجہ کیا یہ وطن لیا تھا اس کی بھی ناشکری ہو رہی ہے اولاد ملی ناشکری کیا کچھ ملا ناشکری نتیجہ یہ ہے کہ وہ نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں ہم سے چھن رہی ہیں آج سے اہد کرو ہمیشہ شکر کریں گے کیا کریں گے بچوں کو بھی سکھاؤ شکر کرنا ہے شکایت نہیں کرنی میرے دوستوں اور بزرگوں حضرتِ ابو ریرہ رضی اللہ تعالی آنہو آئے حضور یہ حضور ڈال رہے ہیں بظاہر میرے آقا نے دنیا کا کوئی مال جمع کر کے رکھا یہ نہ سمجھنا ملتا نہیں تھا شیر پورا کر دوں مالکِ کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں پہلے کہا مالکِ کونین ہے یہ نہ سمجھنا کہ کچھ پلے نہیں ایسی بات نہیں حضور نے فرمایا ابو ریرہ چادر اکھٹی کر کے سینے سے لگانے چادر اکھٹی کر کے حضرت ابو ریرہ آگے سے یہ نہیں کہتے حضور نسیان کا تعلق دماغ سے ہے بات دماغ میں یہ سینے پہ لگانے سے کیا ہوگا میں نے پہلے کہا وہ کون تھے صحابی جانتے تھے جو نبی کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا کیونکہ ان کے موں پر کون بولتا ہے خدا بولتا ہے کون بولتا ہے خدا بولتا ہے وما ینت قوان الحوا انہوا اللہ وحی یوہا اللہ فرماتا ہے ہمارا یہ حبیب اپنی خواہد سے اپنے لب نہیں علاتا اس کے اونٹ کا بلتے ہیں جب ہماری وہی ہوتی ہے حضرت ابو رہرہ نے چادر سینے سے لگا لی حدیثیں اٹھاؤ مشکاک چرید دیگر کتابوں میں موجود وہ فرماتے ہیں ادھر چادر لگی وہ جو باتیں بھولی ہوئی تھی وہ بھی یاد آگئی ہے اور ماں نسی تو کت تو اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا نہیں صحابہ کا ایمان کیا ہے نبی مشکل کشاہ ہے نبی جیسا کوئی نہیں نبی کو اللہ نے جو عطا کیا ہے جتنا کیا ہے شمار کر سکتے نہیں میں ٹائم نہیں ہے سمیٹوں بات یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ آپ کے چاچا کرکٹ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ چاچا کرکٹ ماشاءاللہ دینی تقریریں بھی کرتے ہیں یہ چاچا کرکٹ کو کتنا علم ہے آپ میں سے کوئی ناپکے بتائے ایک فٹ دو فٹ ایک کلو دس کلو ناپ سکتے ہو آپ کوگے جی ان کو اتنی باتیں معلوم ہیں ہو سکتا ہے کچھ اور بھی معلوم ہو میرا یہ اندازہ ہے پکی بات میں کہتا ہوں اچھا ایک دل لے لو چلے جی یہ بیٹھے مولانا صاحب بیٹھے خاجہ نعیم صاحب بیٹھے ان میں سے آپ کسی ایک کا علم ناپ دو مجھے ناپ ہوگے اونچھی نہیں اس وقت آپ پاکستان کا سب سے بڑا عالم جس کو مانتے ہو اس کا علم ناپ دو ناپ سکتے ہو حالانکہ میں کہوں دس آدمی مل کے ناپ دو ناپ لوگے جب نبی کے غلاموں کا علم نہیں ناپ سکتے نبی کا کہاں سے ناپ پیں گے آخری بات یہ ہے جناب جعوید اقبال سلیریہ صاحب مجھے ان کے بارے میں معلوم کرنا ہو یہ کیسے آدمی میں نے دیکھا نہ ہو صرف نام سن لیا بیٹ شکل کیسی ہے ہلیا کیسا ہے رنگ روب کیسا ہے مزاج کیسا ہے کاروبار کیسا ہے عادتیں کیسی ہیں اخلاق کیسا ہے ان کی شان کتنی ہے عزت کتنی ہے تو مجھے ان کے بارے میں معلوم کرنا ہو یہ رہنے والے پرسرور روڈ کے گناہ کلا گناہ کلا کے رہنے والے ہیں تو میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہوں تو حیدر آباد سندھ جاؤں وہ بتائیں گے اونچی چلو کوئٹہ والوں سے پوچھ لوں اونچی ذرا پہلے آجائیں جیکباباد والوں سے پوچھ لوں سکھر والوں سے ملتان والوں سے آپ کہیں گے پوچھنا ہے تو ان کے گھر والوں سے پوچھو پوچھنا ہے تو ان کے پڑوس والوں سے پوچھو ان کے محلے والوں سے پوچھو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے پوچھو ایدراباد والوں کو کیا پتا یہی کہو گے نا اونچی بلا تشبیح بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مجھے ان کا پوچھنا ہو تو آپ کہتے ہیں گھر والوں سے پوچھو پڑوس والوں سے پوچھو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے پوچھو تو جب ان کا حال ان کے گھر والوں سے پڑوس والوں سے مالے والوں سے دوستوں سے پوچھوں تو میں نبی کا حال کسی اور سے کیوں پوچھوں میں اہلِ بیت سے کیوں نہ پوچھوں میں صحابہ سے کیوں نہ پوچھوں میں مکہ اور مدینہ والوں سے کیوں نہ پوچھوں کیونکہ وہ صبح و شام دیکھتے تھے وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لم ارا قبلہو مثلہو ولا بعدہو نبی جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا گیا نہ ان کے بعد دیکھا گیا میرے نبی جیسا قبر میں جانا ہے یا نہیں جو نہیں بولے ان کو بھی جانا پڑے گا جانا ہے نا ماں ساتھ جائے گی جن کی خاطر ساری ساری رات ماں بہن بیٹی کو بیوی بچوں کو بھلا کے ان کے ساتھ بیٹے رہتے ہو وہ قبر میں ساتھ جائیں گے اونچی قبر میں جانا ہے مٹی ڈال کے سارے واپس آ کے بوٹیاں ڈونڈ رہے ہوں گے یہی ہوتا ہے نا وہاں بھی میرے آقا آئیں گے آئیں گے یا نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا سامان آپ تجوریوں میں علماریوں میں چھوڑ جاؤ گے ساتھ کیا لے کے جاؤ گے کبھی سوچا وہاں جائے گا یہ عشق مصطفیٰ ساتھ جائے گا یہ کند اندھیری قبر میں چراغہ کرے گا پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے ہمیں تو آلہ حضرت نے ترانہ یاد کرا دیا ہمیں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ ہم کہیں گے تم پوچھتے ہو کیا کہتے تھے ہم کہتے تھے سب سے اولہ 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 کے مانے پیارے کے اولہ کے مانے اچھے کے اس پوری کائنات میں چھ سمتے ہیں چھ سمتے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ساری سمتیں گھوم لو کونہ کونہ چھانگ لو تم بھی کہو گے سب سے اولہ اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ اولہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا نبی سب سے زیادہ پیارا ان پر سے ابا جس طرح ایمان لائے اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ تو ہمیں ویسا ایمان لانا چاہیے یا نہیں اونچی جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے جو نبی کا ہے وہ جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں بس یاد رکھنا ساری دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے نبی کا دامن نہ چھوٹنے پا ہے اس کو پختہ کر لینا ہے ٹائم کی پابندی کیونکہ ماشاءاللہ پورے ملک سے ناتخان بھی ہے اور دیگر افراد کا بھی مجھے جتنا ٹائم دیا گیا میں نے اس میں سے صرف ڈیلڈ منٹ زیادہ لیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں مو سے ہوں گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ابھی تقریر پوری نہیں ہوئی میں تو نہ گھڑی دیکھتا ہوں باہران محبت کا حدیعہ پیش کیا اللہ آپ سب کو شاد آباد رکھے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے اور اس محفل کی برکت سے اس وطن میں بھی امن عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی اور روشنی کا حوالا ہمارا نبی روشنی کا حوالا ہمارا نبی اور خیب لا کملی والا ہمارا نبی سب سے پالا ہمارا نبی سب سے پالا ہمارا نبی اور پہدے غم میں کنارہ ہمارا نبی ملکہ کہہ دیں سب سبحان اللہ باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ پہدے غم میں کنارہ ہمارا نبی اور چشم عالم کا دارا ہمارا نبی آمین آم کا دلارا ہمارا نبی اپنے معلوم کا پیارا ہمارا نبی دونوں آم کا دلارا ہمارا نبی دونوں آم کا دلارا ہمارا نبی اور حاصل کلام شیر اور حاصل کلام تزمین جس کا ذکر علامہ صاحب فرما رہے تھے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سب کو بار بار حرمین شریفین کا سفر نصیف فرمائے کہ در پہ غیروں کے ذہمت نہ فرمائیے در پہ غیروں کے ذہمت نہ آمین آمین آمین